بولنا چاہ رہا تھے عبداللہ بے دیکھیں یہاں پر نا پھر آپ بھی وہی کام کر رہے ہو جو یہ سٹریم پر کیا جا رہا ہے یعنی آپ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے بجائے آپ حق بات کیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کیا ہے وہ پیش کری ہے نا بھئی وہ امپورٹنٹ ہے دیکھیں ہم کیا غلطی پہ ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے آپ میرے کو بول رہے ہیں یا عرفان بھائی کو بول رہے ہیں کس کو بول رہے ہیں ایک دوسرے کے 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 د ایسے گستاخی ہیں اگر میں ابھی کھول کے بیٹھا کتاب تو ایسے گستاخی ہیں میرے پاس لاکھوں گستاخی ہیں جو بھی ہو دنیا میں جو گستاخی کرتا وہ گستاخ ہے چاہے کہیں کا بھی ہو چاہے کوئی بھی ہو جو بھی کرتا اس کے انخان پت کریں ایسے گستاخی ہیں آپ اپنے آپ کو ارمیوٹ کر دیجئے میرا سوال سن لیجئے کیا آپ سید محمد جون پوری صاحب کو رسول مانتے ہیں کیا یس اور نو بلیس ہاں یا نا میں بلیس پہلے میرا سوال کا جواب دیو گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ماظرت اگر آپ جواب دیو گی پہلے تمہارا اقید آلد دا پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کی شانل چلیے اگر اتنا بنیادی دیکھیں عبداللہ بھئی this is a very very fundamental سوال کے ہم سوال simple ہے کیا آپ سید محمد جون پوری کو رسول مانتے یا نہیں مانتے اس کے اوپر پھر اگر آپ attention سنیں آپ کا سوال بے شک صحیح ہے لیکن میں جو ہونا مجھے study کرنے کا بہت شاہ میں نا سوال ایک word کے خال کو ادھاڑ کرنا اس کے اندر جانا مجھے اچھا دکھتا ہے تو میں بولتا ہوں کہ یہ رسول کا مطلب کیا ہے پہلی بات خوران کے نظر خوران کے کنٹیکس میں کہ رسول ہوتا کون ہے اس کا پہلے آپ ریسرچ کریے اس کے بعد پھر آپ جب سمجھ جاؤگی خوران رسول کہتا کس کو ہے اس کے بعد ہم پوچھ سکتے ہیں کہ کسی شخصیت رسول کہیں گے یا نہیں کہیں گے ایک سوال پوچھنو آپ سے عبداللہ میں جی جی آپ علمی اس پہ کہاں تک علم حاصل کرے آپ یعنی کہ خوران ہی بر رہو میں خائدہ خوران عربک افدہ خوران حدیث حفظ what is your what is your level of اسلامی ایڈوگیشن تھوڑا سا بتائی جی میں نے اپنی خوم سے بہت سو کچھ سیکھا شروع شروع کے میرے years میں early years میں اس کے بعد میں نے پھر بہت سارے knowledgeable لوگوں سے بہت سارے چیزیں سیکھے لیکن ابھی جو میرا علمی سطح ہے I'm still on a journey I'm still not fully like completed person knowledgeable person I'm still learning لیکن میں آپ کو how far did you get میں آپ کو صرف دو چیزیں بول کر میں ختم کرتا ہوں پھر آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لیتا میں ایک قصہ سناتا ہوں خوران سے کی جب موسیٰ چلے گئے تھے خارون کو انچارج رکھ کر اپنی خوم پر تو ان کی خوم میں ایک سامری پیدا اطلاوے please when you refer to a prophet you have to give them the due respect موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام رسول اللہ علیہ السلام رسول اللہ صلو اللہ علیہ السلام these are fundamentals and towards اسلام پہ اگر آپ you make a mistake we will remind ٹھیک ہے جی بولی continue اچھا چلیے آپ آپ جیسے کہتے ہیں آپ کے پلیٹ فارم پر میں ویسے ایڈریس کروں گا لیکن خوران میں تو موسیٰ علیہ السلام لکھاوا نہیں ہے لیکن خیر چلیے آپ آپ بول رہے ہو میں آپ کی بات مان دیتا ہوں چلیے موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے تھے absent تھے تو حارون علیہ السلام کو انچارج رکھ کر گئے تھے اپنی خوم پر تو ان کی خوم میں سے ایک آدمی نکلا جس کا نام سامری ہے وہ سامری آ کر کچھ الہ نکالا اجد نکالا اس بنا پر وہ حارون علیہ السلام نے جب اس کو روکا تو وہ نہیں مانا نہیں مانا اور وہ لوگ شرک میں مبتلاہ ہو گئے خوم والے ایک بڑی جماعت لگ گئی گولڈن بچھرا بنائے گولڈن بچھرا سمجھئے ابن کسیر کا جو بھی ہے لیکن میں اس کو گولڈن بچھرا نہیں سمجھتا اس کا کچھ اور مانے ہے خیر اس پر ہم ڈسکس نہیں کریں گے لیٹس ایزیوم گولڈن بچھرا ہی ہے ابھی آ رہی ہے آپ کو آواز ٹھیک سے آواز کٹ رہی کافی کس کی آواز موسیقی میری یا عبداللہ میں پھر سے دھورہ دیتا ہوں شاید آپ کو آ جائے آواز تو موسیقی علیہ السلام جب غیر حاضر تھے اپنی خوم پہ سے اپنی لیڈرشپ میں سے تو حارون علیہ السلام کو انچارج بنا کر گئے تو سامری آ کر وہاں پر بچھلا نکال کر شرک میں شرک کی دعوت دینے لگا جب حارون نے حارون علیہ السلام نے روکنے کی کوشش کی تو اکثریت ان کی بات حارون علیہ السلام تو زور کے ذریعے طاقت کے ذریعے لوگوں کو سزا دے کر سامری کو سزا دے کر ایک نمونہ بنا کر اس کو انسلٹ کر کے اس کو جو ہے وہاں سے بھگا کر کچھ ایک نتیجہ نکال سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا وہ ویٹ کرتے رہے جب تک ہی موسیقی موسیقی آنے کے بعد موسیقی 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 تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے میں یہ تو دیکھ سکتا تھا کہ ان کو شرک میں مبتلا ہو کر رہنا یہ برداشت کر سکتا تھا لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا یا پھر یہ الزام نہیں لے سکتا تھا میرے اوپر کہ میں نے آپ کی خوم میں تفرقہ ڈال دیا دو گروپس میں بٹا دیا تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ شرک سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے اور ایک شرک وہ کونسا شرک ہے لوگوں میں نفرتیں پیدا کر کے گروپس میں بٹا دینا سمجھ گیا سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ آپ سمجھ گئے ہاں تو میں آپ کو یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ آپ تفرقہ پیدا پھیلا رہے ہیں تفرقہ پھیلا رہے ہیں میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ تفرقہ پھیلا رہا ہوں نفرتیں مت پھیلا نفرتیں مت جانے انجانے میں جو نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں خوام مہدد نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں جو بخص اور ایک دوسرے کے لئے جو ہیٹریٹ پیدا ہو رہی ہے اس کو اس کو بند کریے کہ یہ یہ دین یہ دین کا راستہ نہیں ہے ایسے نہیں جاتا ایسے نہیں کیا جاتا دین کا توڑس اسلام ایسے نہیں بلایا جاتا میں بتاتا ہوں کہ کیسے بلایا جاتا قرآن کی تعلیم کیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیتے ہیں کیونکہ آپ یہی پوائنٹ پہ لیٹس پہ پوائنٹ ون گیو می ایکزامپلز کہ کس خسم کا تفریخہ کیسے ہو رہا سو آئی کن انڈرسٹین اب کیا ہے میں امریکہ میں ہوں موساوی دبائی میں ہے فلاں صاحب وہاں ہے تو گیو می گرانڈ انفرمیشن پلیس ہاں میرا لحاظ سے آپ کے جو مجھلے سے ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں کوئی وہ نہیں ہے یہ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اور ایک ایگزامپل دے دینا چاہتا ہوں کہ میں کیسا آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ دعوت دیں اسلام کی امید یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ common جو ہیں ہمارے پاس یعنی ابھی یہاں پر دو گروپس ہیں آپ کا ایک گروپ ہے اور ہے مہدویوں کا ایک گروپ جس کو آپ anti سمجھ رہا ہوں اوکے ان دونوں گروپس میں common کیا ہے آپ بھی قرآن کو مانتے ہو وہ بھی قرآن کو مانتے ہو اللہ کی کتاب کو مانتے ہو تو آپ اللہ کی کتاب کیا پرچار کریے نا بھئی آپ اللہ کی کتاب سے ان کو بلائیے سمجھ گیا دونوں پوائنٹ سمجھ گیا اب آپ پوائنٹ ون پہ آکیں give me examples کہ کیسا hatred پیدا ہو رہی کیسا تفریخہ ہو رہا ہم کیا کرے لوگ کیا کرے اس کے پر بلی ابھی اس کے رد عمل میں خوم مہدویہ سے بھی کچھ streams آ رہے ہیں آپ کے خلاف آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں پتہ نہیں آپ aware ہو یا نہیں ہو آپ دیکھیں کچھ نوجوان ہیں جو آپ کے streams کے جواب میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کیا غلط بتا رہے ہو لوگوں کو یعنی ایک قسم کا تماشا چل رہا ہے سوشل میڈیا پر یا پھر یوٹیوب پر کہ آپ کچھ بول کر ان کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہو وہ کچھ بول کر پھر وہ اپنا کیچڑ ساف کر کے بتا رہے ہیں کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہاں پر انٹیلیکٹوال فائٹنگ ہو رہی ہے ایک قسم کا وارفیر ہو رہا ہے میں پلیز ایڈنٹ 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 there is no انٹیلیکٹوال فائٹنگ they are those people who respect خادیانی they are those people who have said openly on their stream کہ جون پوری is a رسول تو یہاں پر there is no انٹیلیکٹوال آپ کو پروبلم کیا ہے بھئی اگر دیکھو جب حارون سلام کو پروبلم نہیں تھا سامری اگر آ کر بول رہا تھا کہ یہ بچھلا تمہارا الہ ہے تو لوگ ان کو پروبلم نہیں تھا تو آپ کو پروبلم کیا ہو رہا ہے آپ تو حارون سلام بھی نہیں ہو تو آپ کو پروبلم کیا ہو رہا ہے کہ کسی کو رسول بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے oh my goodness oh my goodness واؤ تو آپ بھی سید محمد جون پوری کو رسول ماننے لگے دیکھیں میرا ماننا نیماننا that's irrelevant میں 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 ایک سیکنڈ رکھیں دیکھیں یہاں پہ غلطی کو سواصا وہ کر رہیں گے دیکھیں پرانے مجید کی آپ جو تعلیم کی دعوت دے رہے ہیں عبداللہ تو یہ تعلیم کیا ہے پرانے مجید کی چھوٹی سورت ہے وَالْعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانُ لَفِي خُسْرُ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُوا الصَّلِحَاتِكُ وَتَوَاسُوا بِسَقِّ وَتَوَاسُوا بِسَبْ ٹھیک ہے اب آپ کا میں مدعا ماننو مل فرض آپ برے ہیں بھائی دعوت مد دو بس دیکھتے رہو لوگوں کو اور یعنی لوگوں کا بیہیوئر کیونکہ لوگ ناراض ہو جائیں گے لوگوں میں تفرقہ پڑ جائے گا ہے نا یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی الزام لگا تھا کیا لگا تھا خوران خود کہتا ہے کہ بھائی کو بھائی سے ماں کو بیٹے سجدہ کر رہے ہیں صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ کے دیکھئے اگل بے الفض میں آپ کی بات مان لوں کہ بھائی آپ دعوت دین بند کر دو اس خوف اور خچے میں کہ لوگ نالا ہو جائیں گے لوگ ناراض ہو جائیں گے ورنہ تو آپ سارے سارے پیغمبروں کی زندگیوں کو جھٹلا دیں گے تو یہ پتا نہیں آپ کے ذہن میں کدھر سے بات آگئی اور یا احیل کتاب تعالو الا کلمت ان سوائن بہین انا و بہینکم کی جو آیت ہے اس کی تشریعہ آپ ایک بار پھر جا کے پڑھیں اس سے مانے کیا اللہ نعبود اللہ ہم تو بلا رہے ہیں کہ میری قوم مہدوی میرے بھائیوں یہ جو آپ لیکن آپ کیسے بلا رہے ہیں میں معافی چاہتا ہوں وہی بتا رہا ہوں وہی ہم ہم سمپل بتا رہے ہیں بات چنیئے ہم سمپل بتا رہے ہیں میری مہدوی قوم کے لوگوں یہ دوسرے انسان کو اللہ کا رسول کیسے بناتے ہو بھائی کس بنیاد پر رسول بناتے ہیں ذرا یہ سمجھا دو ہمیں ہم تو یہی بات کر رہے ہیں آپ یہ تو بتائیے یہ رسول یہ رسول بتائیے خوران سے بتائیے خوران سے ہی بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے نہیں تھے ایک بار پھر سے بولے حافظ آپ آڈیو چیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے یا نہیں تھے ہاں خوران کے مداب محمد رسول اللہ آیا ہے ہاں جزاک اللہ خیر تو رسول میرے لئے وہ کیریکٹر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا کیریکٹر ہے آپ کا عصوہ ہے کیا تھا رسول کا عصوہ کیا کرتے ہیں رسول اچھا خوران مجید میں رسول کا کام کیا ہوتا ہے اچھا کام تو بہت ہے بہت سے آئیت ہیں جہاں تو کام بتائیں گا بہت سے آئیت ہیں بلکہ پھر پھر نیکسٹ اس پہ آئیے آپ یہاں سے if you keep jumping on points then پھر ہم یہ ساری چیزیں بن کر کر آپ کو original point کی طرف لے کے جائیں گے which is is جون پوری مہدی اور not ان کے والد صاحب کے پاس سے آنا پڑیں گا آپ کیا ساتھ تو میں وہی سمجھا رہو نا عبداللہ دیکھیں آپ رسول کیوں آتے ہیں یا رسول ہوتے کون ہیں یہ سوال بنیالی ہے نا تو اب آپ بولے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے تو رسول کا کام کیا ہوتا ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتا کر سکتے ہیں صحیح ہے غلط ہے بلکل رسول کا کام ہوتا ہے کہ دنیا کے میں رہنے والے بندوں کو خدا کا جو میسج ہے خدا کا جو پیغام ہے جو خدا ان تک ارسال کرتے ہیں وہ پہنچا دے لو صحیح ہے بات غلط ہے جی جی آپ کی بات صحیح ہے جزاک اللہ خیر اب رسول آتے ہیں تو رسول اپنی کو نشانی لے کے آتے ہیں صحیح ہے غلط ہے بات میں کیسے مان لوں کل کل سید عبداللہ جو ہے مارکٹ میں اٹھ کے ٹھہر کے بولیں میں رسول ہوں اللہ کا میں کیسے مانوں گا آپ کو کیا بنیاد ہوگی ماننے کی اچھا آپ رحمد رسول اللہ کو رسول کیسے مانتے ہوں جزاک اللہ خیر زبردست بات ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اس لیے مانتا ہوں کہ آپ کا پیغام آپ کی کتاب آپ کا عصوہ میرے سامنے موجود ہے اچھا ایک اور سوال ہے تو میں اس لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں ایسی 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 رسول اللہ کو ایک منتے تھوڑا آپ آگے بڑھ جا رہے ہیں ایک سکتے بڑھ جا رہے ہیں تو قرآن ہے ایک ایک کے بعد دیکھ جائیں گے عبداللہ ایک لیٹس گو ان ایسی ویری سٹرکچرڈ انداز لیٹس گو اگر آپ کل ایک شخص سید عبداللہ چند جگوڑے میں اٹھا ٹھر کے بولتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوال کروں گا بھئی آپ رسول میں کیوں مانوں کیسے مانوں تو آپ کیسے پروف کریں آپ کیا بتائیں اس بیسس پہ میں آپ سے مذہب سوال آپ کو میں سید محمد جنپوری صاحب پہ لاؤں گا آپ لائیے میں ان کے ریجیکشن پہ لاؤں گا لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ قرآن میں جائیے قرآن میں دیکھئے کہ رسول صلی اللہ کو جب اللہ بھیجتے کسی رسول ان کے ساتھ نشانیاں ہوتی کہ وہ ٹھہرتے ہیں اعلان کرتے ہیں اور ان نشانیاں اس سے لوگوں کو آجز کر دیتے ہیں کسی کے ساتھ کسی کے سامنے پہاڑ پھٹ کے اتنی نکلتی کسی کے اساس موجزے پیش ہوتے ہیں اور اسی طرح ہم ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نوی صلی اللہ رسول بن کے آئے اور آپ نے لوگوں کے سامنے قرآن امجید پیش گیا لیکن میں رسول مجھے اس لیے مانو کہ میرے پاس اللہ کا کلام آتا ہے اور یہ کلام تمہارے اس حوالے تمہاری سماعتوں کے حوالے اگر میرا انکار کرنا چاہتے ہو تو جیسی ایک صورت لاکھ میرے سامنے بتا دو تو یہ رسول اچھا اب ظاہرے ہمارا یہ بلیف اور ایمان ہے اور ہم اس پر پختہ اور مضبوطی کے ساتھ جمع ہوئے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ ایک ایسا موجزہ پایا یہ غور سے سنی یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ وہ موسی علیہ السلام کا موجزہ دریا کا پھٹنا اسا سے موجزے ہونا یہ اس ان لوگوں کے لیے اس وقت کے لیے موجزے تھے یہ کون سے موجزے کی بارے میں بات کر رہے ہیں امان صاحب میں خوراہ کی بات کر رہا ہوں میں عبداللہ سے پوچھنا چاہا تھا اور دانش ملی سب ملی سب بیک سٹیج میں آپ کو سٹیج پہ لیتا ہوں بات یہ بات یاد رکھئے کہ اللہ کے نبی صاحب کو اللہ نے دیا تھا جو سب سے بڑا موجزہ آپ کا قرآن مجید کی شکل میں ہے اس موجزے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے اور آپ نے خود ضرورت نہیں ہے اب ہمیں چونکہ موجزے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کوئی پروف کی ضرورت نہیں ہے اسی لئے ہمیں کوئی رسول کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ جو پیغام آنا تھا وہ آ گیا اب کیا دوسرا قرآن آئے گا استغفر اللہ کبھی نہیں آئے گا تو قرآن خدا کے فائنل ریولیشن کی شکل میں قرآن خدا کے فائنل میسیج کی شکل میں دنیا میں آ گیا اور یہ آنے کے ساتھ ساتھ یہ قرآن کے صاحب قرآن تھے انہوں نے اس قرآن کو اس کی پورے عروج کے ساتھ اس کے پورے کمال کے ساتھ ساری انسانیت تک پہنچانے کے انتظام کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کی حفاظت کر لی اس وجہ سے جو بھی بندہ اٹھ کے دعویٰ کرے گا کہ میں رسول میں سے پوچھوں گا تم کون میں خامخہ تم آئے کیوں ہوں ہوں آپ مجھے 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 رسالت مجھے مجھے اللہ سباہ اللہ سباہ اللہ سباہ مجھے 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 یا رسول نے قرآن کیا آپ یہ بہل مجھے سباہ سیڈی سباہ ایک ایسی دروازہ ہے جس کو ہماری اقل اقل سلیم بھی تسلیم نہیں کر سکتی اس لیے ہم اس بات پر رواست مذہبتی کے ساتھ چلنے ہی ہیں کہ کوئی میسنجر کوئی رسول اب نہیں آ سکتا اس وجہ سے کہ دین کا جو مکمل ہونے کا جو انتظام تھا قرآن کے ساتھ قرآن کے فائنل ریولیشن کے ساتھ اس کی حفاظت کے ساتھ یہ ہو گیا ایٹ منٹ ایٹ منٹ ایٹ منٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی میں ایڈیشن کر دوں عبداللہ بھائی کہ یہی قرآن ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے لئے عصوہ اور نمونہ آئیڈیل ہیں اور یہ خیامت تک کے لئے آپ کے لئے آئیڈیل ہیں اب ان کی جگہ میرے لئے کوئی بھی آئیڈیل نہیں بن سکتا کل کو فلاں صاحب میرے لئے آئیڈیل ہو جائیں فلاں صاحب میرے لئے آئیڈیل ہو جائیں نہیں مجھے قرآن یہ کہتا ہے کہ لقد کانا لکن فی رسول اللہ عصوة حسنہ میرے چوبیس گھنٹے کے جتنے آمال ہیں چوبی میں کرتا ہوں کھاتا ہوں پیتا ہوں کاروبار کرتا ہوں جہاد لڑائی کرتا ہوں یا ریندین کرتا ہوں معاملات کرتا ہوں ہر معاملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک عصوہ اور نمونہ بنا کر آئیڈیل بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ تم اپنی فیملی میٹرس میں کس طرح کا سلوک کرو گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو وہ اپنی ازواج کے ساتھ کیسے تعلقات اٹھتے تھے بچوں کے ساتھ ہم تا کیا معاملہ تھا وازار میں لوگوں کے ساتھ لیندین کرتے تو کس طرح سے کرتے تھے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ اہد و پائمہ کیے تو کس طرح سے کیے بس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تدارت کی تو کس طرح سے تدارت کی ہر ہر لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے نمونہ ہے اور اس کی گاریٹی قرآن نے دی ہے اللہ نے دی ہے اللہ نے کہا ہے اور کسی شخص کو اللہ تعالی نے اس وحسنہ نہیں کہا پھر پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یہ ترمیزی کی صحیح حدیث ہے کہا کہ بلا شبہ رسالت اور نبوت قد ان قطع پوری طرح سے منقطع ہو چکی ہے فلا رسول عبادی والا نبی گن میرے بعد نہ کوئی رسول ہو چکتا ہے اور نہ کوئی نبی ہو چکتا ہے تو اب اس کے بعد جو ہے کوئی شخص اٹھ کر کے رسول یا نبی کا دعویٰ کرتا ہے قرآن کے کسی آیت میں تحریف کرتا ہے جس طرح سے کہ مشہور ایک مرشد کی کیسیٹ ہم نے سنی تھی کئی مرتبہ کہ آخرین کے رسول اور فلا اس طرح سے تو اس پہ کسی وقت میں سمجھتا ہوں اس سٹریم میں بہت زیادہ بات اسی پہ ہو رہی ہے اگر یہاں تک اگر آپ کو بات سمجھ بھی آ گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے پھر اس پہ ہم دوبارہ بھی گفتو کر سکتے ہیں الگ سے بھی ہم لوگ ٹائم لے کر بات کر سکتے ہیں کیونکہ اسٹریم میں تو بہت کم وقت ہوتا ہے آج ہمیر بھائی آپ کے اوپر بہت بیان مہربان تھے انہوں نے بڑا وقت دے دیا بہت لمبا وقت دے دیا آپ کو بہت شکریہ جزا کرنا لیکن میں سمجھتا ہوں جو حافظ صاحب نے بھی ڈیٹیل بتائی ہے پھر میں نے جو ابھی آپ کے سامنے بات رکھی میں سمجھتا ہوں اس سے بات سمجھ آ جانی چاہیے بہت شکریہ موساوی عبداللہ بھائی میں تہے دل سے I will thank you not the other way around I will thank you for coming میرا نمبر ہوں گا شاید یہاں پر نیچے چل رہا میری آپ سے یہاں پر گزارش ہے چونکہ you are a student of knowledge آپ علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں سیکھنا چاہ رہے ہیں میری یہاں پر آپ سے گزارش ہے کہ you should start from the very point where سید محمد جونپوری صاحب made his دعویٰ تو اگر ہم یہ چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا سید محمد جونپوری صاحب واقعی میں مہدی اماعود ہے یا نہیں ان کے سائنس کیا تھے احادیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے آپ یہاں سے اگر آپ start کریں گے تو میرے حساب سے step one پہ your research will end and you will realize that he was not the مہدی اور انہوں خود he has said it himself من مہدی ماؤد نیستم تو یہ آپ کے حاصل تھوڑی چیز ہے میں یہاں پر کتاب فلیش کر رہا تھا اس کتاب is in urdu english and also in audio book میری گزارش ہے آپ تھوڑا سا ہو کیجئے یہاں پر مزید اور لوگ جڑے ہوئے ہیں تو ان سے بات کریں گے لاسٹ پاسنگ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پریز گو ایڈ یہاں پہ ایڈ